ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے اسلام علیکم حضرت کسی کے گھر مئیت ہو جائے تو کھاندن والے کہتے ہیں کہ تین دن یا نو دن مچھلی نہیں کھانا چاہیے اور سابون سے کپلے نہیں دھونا چاہیے یہ کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو چیزیں اپنے سوال میں پوچھی ہیں دونوں بے اصل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کم علمی ہے جس کے وہ میت ہو وہ سابون سے نہا سکتا ہے اور کھانے میں اگر مچھلی بنانا چاہے وہ بھی بنا سکتا ہے اسی طرح حصال سواب میں فاتحہ میں تیجے چالیس میں بھی اگر مچھلی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے نیاز وغیرہ ہو یا کھانا پینا اس کے اندر بنیادی قائدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو اس کو کھانا کھلانا نیاز میں شامل کرنا اسال سواب کرنا صدقہ کرنا خیرات کرنا سب جائز ہے قائدہ صرف ایک ہے کہ چیز حلال ہو اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے اب مچھلی اگر حلال ہے اور اس کو خریدا گیا ہے جائز رقم سے تو اس کو کھانا میت میں شامل کرنا اس کے گھر والے کھائیں میت کے یا پھر اسال سواب گیا جائے یہ سب جائز ہے ہاں اگر مچھلی کو چوری کر کے لائے گئے ہیں تو پھر اسال سواب گنا یہ سب چیزیں بلکہ اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے تو اگر چیز حلال ہے اور مسلمان اس کو کھاتے ہیں تو اس میں نیاز واتیات دے سکتے ہیں اور میت والے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں اس چیز کا خیال رکھا جائے باقی چیزیں بے اصل ہیں کہ کیا بننا چاہیے کیا نہیں شریعت نے اس میں کسی چیز کی کوئی قید نہیں لگائی کوئی پابندی نہیں رکھی کوئی ضرورت اگر آدمی کو ہو تو وہ اپنے حساب سے سامان کو تبدیل کر سکتا ہے لیکن اسال سواب میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا اسال سواب کرنا چاہیے بزرگوں کی نظر کرے تو اچھے سے اچھا کرے جیسا اپنے مہمانوں کے آگے رکھتے ہیں ویسا ہی اسال سواب میں رکھنا چاہیے میت کے گھر والے خود بھی کھا سکتے ہیں اور مچھلی ایک اچھی گزہ ہے ایک فائدے مند گزہ ہے اور اندہ گزہ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے یہ بہت گری ہوئی گزہ نہیں مانی جاتی مطلب بہت تھڑ کوالٹی کی ڈش نہیں ہوتی بلکہ ایک اچھی کوالٹی کی ڈش ہے تو اس کو اسال سواب میں شامل کیا جا سکتا ہے میت کے گھر والے بھی اس کو کھا سکتے ہیں بنتا نہیں ہے تو اس لئے اگر تین چار دن بعد جب بھی کھانا بنے اور مچھلی بنانا چاہیں تو ان کے مرضی ہے نیاز میں بھی مچھلی شامل کر سکتے ہیں